اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و آل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی معذر ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ کا مذبان سید اسرار شاہ پغرام عظمتِ علی بیت لے کر آپ کے سامنے حاضرِ خدمت ہوں محرمہ حرام کے بعد آج ہمارا یہ پہلا پغرام ہے ہم اید کرتے ہیں کہ محرمہ حرام نے آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھا ہوگا اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حدیر ٹی وی کی تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تمام ناظرین کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں ملابکت باپ کا اپنی حفظ و عمان میں رکھے اور خدا عزمہ حرام و کریم آپ کو سوائے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے محرم حرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرگرام عظمتِ علی بیت کی پہچان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب جو کہ برادران اے الہ سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اے تشریعوں پر لگائے گئے تمام جو الزامات ہیں ان کا بارپور طریقے سے جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور برادران اے الہ سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے تو آج ہم جس موضوع پہ ایک گفتگو کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ توزہرہ اپنے بابا حضرت محمد مصوصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پنجتر دن زندہ رہی کیا وجہ تھی کہ یہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف پنجتر دن زندہ رہی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بی بی کو امت نے سکون سے رہنے نہیں دیا کبھی مسلمان اس بی بی کے در پہ لکڑیاں گٹھی کر کے لے آئے اور کبھی دربار میں جو ٹڑا کے خالی ہاتھ واپس پیج دیا یہی سبب بنا اس بی بی کی شہادت کا اور آج ہم اسی موضوع پہ ہی گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ مولانا رضا شہن شاہ صاحب آج اس گفتگو پہ جناب سعیدہ کا جو باغ فدق کا حق ہے اس پہ رشنی ڈالیں گے اور جو بھی اس سسلے میں واقعات پیش آئے وہ بھی انشاءاللہ تلہ آپ کو اس سے حقائد سے آج پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت آپ کے سب نے لائے جائے گی تو آئیے کبلا صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم کبلا صاحب کبلا ہمارے شیعہ علماء کرام تھک چکے ہیں جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ارضامات لگائی جاتے ہیں ان کا جواب دے دے کے لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری طرف جو بھی سوال آئے ہم اس کو بارپور طریقے سے اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں یہ ہمارا بزبی فریضہ بھی ہے سسلہ گفتگو کو بناتے ہیں کبلا اس طرح سے کہ اکثر اہل سنت والجماعت کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فیدہ کی جاگیر کے بارے میں حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کوئی خطلاف نہ تھا بی بی فاطمہ تو زہرہ کو مرزباللہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ فیدہ میری جاگیر ہے اس پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے یہ جاگیر مجھے واپس دیں جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تو بی بی مطمن ہو گئی یہ علیہ السلام جماعت بھائیوں کا کہنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آپ چھ ماہ تک زندہ رہی جب آپ کا وسال ہوا تو ابو بکر حضرت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوئی جگرہ اور کوئی اختلاف ان میں نہیں تھا اور یہ شیعوں کی من غلط کہانیاں ہیں کہ بی بی حضرت ابو بکر اور عمر سے نراز گئیں کبلہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ان کا کہنا تو کبلہ اس سوال کے بارے میں اس بات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ شکریہ آپ کا بہت نازک اور انتہائی اہم موضوع ہے بسم اللہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بین المسلمین انتشار پھر کباریت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے بے شک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت بے شک اور بہت ہی انتہائی خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا اعترام کرتے ہوئے حقائق سے گفتگو کرنی چاہیے بے شک بے شک کیونکہ اس وقت کتنا عرصہ گدر چکا ہے ہم موجود نہیں تھے ہماری اپنی اپنے عقائد کے مطابق وابستگی ہے اپنے اپنے ہمارے عقائد کے مطابق شخصیات ہیں جن سے ہم متاثر ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہے اور میری ہمیشہ یہی پالیسی رہتی ہے کہ شیعہ سنی دونوں مسلمان ہیں بھائی ہیں ان کے اندر جو خلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کے درمیان جو خلیج ہے اختلاف کی اس کو پورا کیا جائے اور ایک دوسرے کے قریب لائے جائے بسم اللہ بس میں اپنے تمام سننے والے مومنین مومنات شیعہ سنی بھائیوں سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اس کو انتہائی توجہ سے سمات فرمائیے گا بسم اللہ اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وطعالہ فی قرآن المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَاتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآسَنُ تَعْوِيلًا میرے محترم ناظرین و سامعین مومنین و مومنات برادران اسلامی و ایمانی تمام شیعہ سنی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ میری گفتگو کو تحمل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تاریخی حقائق کی روشنی میں سماعت فرمائیے گا بسم اللہ اللہ میری تقریر کے بعد اگر کسی صاحب کو میری تقریر کے اوپر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی اشتباہ ہو اس کو کلیر کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے آپ ہمارے ہمارے اسی ٹی وی کے جو مرکز ہے اس کا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے اپنے ابزرویشن اور اپنا جو بھی آپ کے پاس اعتراض ہے وہ آپ باقاعدہ عدب کے ساتھ صحیح معنوں میں اس کو نکل کریں میں مجھ تک آئے گی میں جواب دوں گا ماشاءاللہ لیکن زد کا علاج کوئی نہیں اب میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فدق کی جاگیر کے بارے میں جو آپ سے ارز کرنے لگا ہوں برادران اہل سنت کے مسلمات سے ہمارے بھائی علماء کرام کا یہ کہنا کہ فدق کوئی جگڑا نہیں شیعوں نے من گھڑت کہانی بنائی ہوئی ہے بی بی راضی تھی اور یہ سب شیر و شکر تھے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی اس وقت کتابیں پیش کروں گا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے اس نظریے اور عقیدے اور اس خیال کی تردید کرنے کے لیے جو حقائق میں پیش کروں گا وہ آپ کے مسلمات سے ہوں گے ہم کوئی کہانی نہیں بناتے کوئی کسی قسم کی سٹوری نہیں بناتے اگر حقیقت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حقیقت ہوتی تو آئندہ آنے والے نتائج واضح ہوتے بعد کے آنے والے حالات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت آپ کی تمام وہ مشہور کتب ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے یہ ہمارا کہنا کہ بی بی ناراض تھی یا فدق کا کوئی جگڑا تھا وہ حقیقت ہے وہ تھا اور آج بھی ہے بسم اللہ یہ میرے سامنے بخاری شریف دوسری جلد یعنی میرے پاس ہے یہ تین جلدوں کی کتاب ہے یہ اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دے دوسری جلد ہے اس کتاب کے حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے سنن ابو دعود کے حوالے سے اور یہ ترمزی شریف کے حوالے سے اس کے بعد فتو البلدان کے حوالے سے وفا الوفا کے حوالے سے اور احمد ابن حمل مسند احمد ابن حمل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں ان کتابوں کے اندر جو حقیقت لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں موتبر کتابیں ہیں چار سہی سہا ستہ کی چار مشہور کتابیں اور اس کے بعد فتو البلدان اور اس کے علاوہ وفاء الوفاء اور مسند آمد ابن حمل کی پہلی جلد اب ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے فورا انتظام حکومت سنبھالا تو انہوں نے بغیر کسی دیر کے فتق کی جاگیر جو حقیقت میں رسول اکرم کی جاگیر تھی وہ انہوں نے جناب سیدہ کے نام حبا کی رسول اکرم کے پاس تھی اور سب یہ تاریخ اب الفدا میرے ساتھ میں ہے صفہ نمبر دو سو ایک سے میں پڑ رہا ہوں فدق کی جاگیر خالصتا بغیر جنگ کے چونکہ اہل فدق نے اپنی بستی کا وافر حصہ زمین باغات ذری زمین رسول اللہ کو پیش کی اس پر مسلمانوں نے کوئی جہاد نہیں کیا یہ خالصتا رسول اکرم کی ملکیت ڈیکلئر ہوئی یہ آپ کی کتاب اول فدا کے صفحہ نمبر دو سو ایک میں آپ کی خدمت میں پڑ رہا ہوں یہ جلد ایک ہے اس میں لکھے وقانت فدق خالصتا لرسول اللہ فدق کی جاگیر خالصتا رسول اللہ کی تھی اور رسول پاک نے اس جاگیر کو اپنی بیٹی کے نام ہبا کیا جناب فاطمہ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اب میں ان کتابوں کے اندر سے خلاصہ پیش کر رہا ہوں پھر اگلی دلائل دوں گا ان چاروں جتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ چار سہا ستا کی ہیں فتوغ البلدان ہے وفاء الوفاء ہے مسند آمد ابن حنبل ہے سات کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب ان میں یہ عبارت موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جناب فاطمہ دربار میں آئی آنا لکھا ہوا ہے بی بی نے اپنا مقدمہ پیش کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ یہ فدق کی جاگیر جو آپ نے اپنے تصرف میں لے لی اور یہ میری جاگیر رسول اللہ نے مجھے دی تھی یہ میری ہے اس کو آپ واپس دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول پڑھی کیا حدیث کہ نانو معاشر الانبیاء ہم گروہ انبیاء کا ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے ہم جو مال چھوڑ کے جائیں جو پراپٹی جائدات جو چھوڑ کے جائیں وہ ترکہ ہے صدقہ ہے صدقہ اور اس کے اوپر حکومت کو حق قاصل ہے کہ عوام الناس کی بہتری کے لیے اس کا تصرف کریں ہم اس میں سے آپ کو کھانے پینے کا انتظام کریں گے لیکن ہم آپ کو اس کا قبضہ نہیں دیں گے یہ حکومت کا مال ہے البتہ آپ کو ہم دیں گے آپ بنو آشم کو دیں گے رسول اکرم جس طرح خرچ کرتے تھے اس طرح سے خرچ کریں گے لیکن مالکانہ حقوق آپ کو نہیں ملیں گے بی بی نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے رسول اکرم نے مجھے دی تھی لیکن حضرت ابو بکر انسسٹ کرتے رہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑیں وہ ترقہ ہے وہ صدقہ ہے اور اس کے میرے وارثوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اس کا کوئی مطالبہ کریں جناب فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بابا کی یہ حدیث نہیں ہے وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کا گروہ نہ کوئی سی کا وارث ہوتا ہے نہ ہم کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے اور صدقہ عوام کا مال ہے اور وہ حکومت کے تصرف میں ہوگا حکومت ثواب دید کے مطابق خرج کرے گی اب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی اس سے مطمئن نہیں ہوئی بی بی بار بار یہ کہتی رہی کہ یہ میرے بابا کی حدیث نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث وہی صحیح ہوگی جو قرآن کے مطابق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے اپنے حدیث کے بارے میں واضح طور پر اعلان کیا پیش گوئی فرمائی حضور نے یہی بخاری میں لکھا ہوا ہے ساری کتابوں میں کہ رسول پاک نے فرمایا میرے بعد بہت سے لوگ حدیث یں بنائیں گے میری منصوب کریں گے لیکن میری حدیث کی پہچان یہ ہوگی نمبر ایک کہ میری عدیث قرآن کے خلاف نہیں جائے گی یہ پہلی جو شرط ہے میں اسی کو لے رہا ہوں بی بی نے کہا کہ قرآن مجید سے ثابت کرو قرآن مجید اس کے خلاف کہہ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں جو وہ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے یہ قرآن مجید سے دکھائیں قرآن مجید اس کے خلاف کہہ رہا ہے قرآن مجید سے انبیاء کا ثابت ہے انبیاء کی وراست جناب فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ نے اب اپنے موقف کی حمایت میں دلائل پیش کرنے شروع کی بی بی نے کہا کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے آیت نمبر سات سورہ نساء اور یہ موضوع ہے وراست وراست موضوع گفتگو ہے آیت نمبر سات سورہ نساء کی جناب سیدہ فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں جو حدیث عزت ابو بکر نے پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہے جو مال چھوڑ کے جائیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہے امت کا مال میرے محترم سامعین انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں بی بی نے یہ جو کچھ بی بی پیش کر رہی ہے وہ آپ کی کتابوں میں ہے بی بی نے یہ آیت پیش کی لِل رجال نصیب مم ترق الوالدان وال اقربون وَلِن نصیب مم ترق الوالدان وال اقربون مم 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 آیت نمبر سات سورة نصیب مم 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 اس میں سے ترق الوالدان وال اقربون جو والدین چھوڑ کے جائیں جو ان کے قریبی رشتدار چھوڑ کے جائیں مردوں کے لئے حصہ ہے وَلِن نصیب مم مم ترق الوالدان وال اقربون عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ کے جائیں اور جو ان کے قریبی رشتدار چھوڑ کے جائیں عورتوں کا بھی حصہ ہے مردوں کا بھی حصہ ہے ان کے والدین کے ترقے جتنا بھی وہ مال چھوڑ کے جائیں خاص زیادہ ہو یا کم اس میں مردوں کے لئے بھی حصہ ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور نصیب مفروضہ اور یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر یعنی یہ فرض ہے یہ حصہ جو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر مرد کو ہر عورت کے اپنے ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کے ترقے میں سے حصہ ملے گا خاص زیادہ ہو یا کم بی بی نے یہ آیت پڑھ کے یہ بتایا کہ یہ آیت جملہ تمام بنین و انسان جن کے لئے قرآن مجید شریعت کی کتاب اتری ہے ان سب کے اوپر اپلی کیبل ہے اس میں نبی بھی شامل ہے امام بھی شامل ہے وسیع بھی شامل ہے مومن بھی شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں اس میں کوئی ایکسیپشن کا سیگہ بتا دو تو اس میں کوئی استثناء نہیں اس میں کوئی یہ امتیاز نہیں ہے کہ یہ آیت انبیاء پر اپلی کیبل نہیں جیس کے لئے قرآن ہدایت ہے جیسے نماز روزہ حاج زکاة تمام امور شریعہ میں نبی شامل ہوتے ہیں اسی طرح وراست کے اندر بھی انبیاء شامل ہیں اگر ایکسیپشن ہوگی تو اس کے لئے سپیشل منشن ہونا چاہیے کہ اس میں ایکسیپشن کا سیغہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اب دوسری آیت بی بی نے حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ نہیں بی بی اس آیت کا انبیاء پر اطلاق نہیں ہوتا انبیاء اس سے مستثناء ہیں پھر جناب سیدہ نے اگلی آیت پڑی یہ دوسری آیت یہ آیت نمبر تیسے سورہ نساء کی وراست کے موضوع پر ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہم نے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے اس کے وارث مقرر کیے ہیں وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ ان کے والدین یا ان کے عزیز رشتہ دار جو بھی چھوڑ کے جائیں گے سب لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے بغیر کسی امتیاز کے ان کے موالی ان کے وارث ہم نے مقرر کیے ہیں وارث ہیں بسم اللہ بسم اللہ پڑی کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں اور یہ کل کا لفظ عطا رہا ہے کہ دس اپلی کیبل ٹو ایوری باڈی کوئی اس میں تخصیص نہیں وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا اکرَبُونَ ہر ایک پر یہ آیت اپلی کیبل ہے وراست کی اس میں ایکسپشن نہیں پھر حضرت عبو بکر کہنے لگے کہ نہیں بی بی اس سے انبیاء مستثناء ہے یہ انبیاء کے لیے نہیں پھر بی بی نے کہا اچھا میں اب انبیاء کی آیت پیش کرتی ہوں سورہ مریم کی آیت نمبر پانچ اور چھے یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ نے تلاوت کی وَاِن حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ بَقَانَتِ امْرَاتِ آکِرًا فَحَبْلِي مِلَّدُنْ كَوَلِيًا یَرِسُنِي وَيَرِسُمِنْ آلِ یَعْقُوب وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيَ میرے محترم ناظرین سورہِ مریم آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر چھے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ حضرت زکریہ پیغمبر ہیں نبی ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو حضرت زکریہ کی کوئی اولاد نہیں بوڑے ہو چکے ہیں ایلی ابی عمر رسیدہ ہے بوڑی ہے بانجھ وہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے خوف خطرہ ہے میرے بات جو میرے وارث ہیں ان کی بد سلوکی کا ان کی ریشہ دوانیوں کا مجھے اپنے وارثوں سے خوف ہے اب میرے بھائیوں غور سے سنو یہ کون سے وارث ہیں جن سے حضرت زکریہ کو خوف ہے کوئی وارث ہونے والے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں یہ ان کے چچازاد بھائی ہیں جو شرن وارث بننے والے ہیں یہ غور سے سنیں حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے چچازاد بھائیوں کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں ان سے شکوا ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جو بھائی ہیں مجھے ان سے خوف ہے کس بات کا نمبر ایک کہ یہ دیندار نہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ اچھے لوگ نہیں لیکن شریع لحاظ سے میرے وارث بنتے ہیں حضرت زکریہ کے وارث اگر نہ ہونے والے ہوتے تو حضرت زکریہ کو پرواہ نہ تھی وہ سوال نہ کرتے حضرت زکریہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ میرے وارث کیونکہ میری اولاد نہیں میرا کوئی قریبی وارث نہیں یہ میرے سیکنڈ نمبر وارث بنتے ہیں میرے چچا کے بیٹے ہیں لیکن ان کا کردار اچھا نہیں یہ میری پراپرٹی کو جو بھی میری جائداد ہے جو میرے گھر کا ساز و سامان ہے جو میری چیزیں ہیں ان کو مس یوز کریں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اساسہ ہے اس کے لئے کوئی نیک اولاد ہو جو میری وارث بنے اب یہ وارث شرن ہیں اگر آپ کا بیٹا نہیں ہوتا تو وارث نہیں ملتا تو پھر حضرت زکریہ کے بعد یہ وارث بنیں گے لیکن یہ وارث اچھے کردار کے مالک نہیں عزت زکریہ کو شکایت ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کی حکم دولی کرتے ہیں اور میری جائدات کو یہ غلطی غلط طریقے سے صرف کریں گے مجھے دکھ ہوگا اس کا تو اب آپ یاد رکھیں کہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اگر وارث نہیں تو جناب زکریہ کو کیوں خواہ ہے اور یہ نیک نہیں یہ بد ہیں یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ فرمانبردار بیٹا چاہتے ہیں تو اب یہاں اس آیت سے ساب ظاہر ہے اور اسی آیت کے حوالے سے یہ مسلم شریف کو میں پیش کر رہا ہوں مسلم شریف آپ کے نظریے کی عزت ابو بکر کے نظریے کی نفی کر رہا ہے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ نبی کے وارث ہوتے ہیں بسم اللہ اگر ذکریہ علیہ السلام یہ دفعہ نہ کرتے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ غلط ان کے وارث بن رہے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے اپنا وارث مانگتے ہیں نیک سالح متقی پریزگار تو لہذا اس نے نبی والے نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق کہ ہم گروہ انبیاء کے اوپر کہ یہ آیت یہ حدیث انبیاء پہ صادق نہیں آتی کیونکہ انبیاء کی وراثت ثابت ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے صرف صرف اس کا اطلاق حضرت محمد پر ہے صرف اب اس کے دوسری میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاتا ہوں یہ تفسیر خازن جناب اس آیت کے بعد جو بی بی نے آیت پڑھی حضرت ابو بکر اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے پھر آیت پڑھی سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ ووارث سلیمان وداود وقال یا ایوہ ناس علم نمن تکت تیر وعوتینا من کل شیع انہ حاض لہو الفضل المبین یہ سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ اور وارث ہوئے سلیمان عزت دعود علیہ السلام کے سلیمان بھی پیغمبر دعود بھی پیغمبر دونوں نبی ایک نبی دوسرے کا وارث ہو رہا ہے کیسے کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی کوئی وارث نہیں بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے وارث سلیمان وارث ہوئے دعود علیہ السلام کے وقال ایوہ ناس یا ایوہ ناس حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی اور اللہ نے ہمیں ہر ایک شے عطا کی یہاں تخصیص نہیں دنیا کی ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی اس میں مال دنیا بھی ہے اس میں زمین بھی ہے جائداد بھی ہے جانور بھی ہیں یہ مال دنیا سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے نبی کا وارث نبی ہو رہا ہے اب میں آپ کی خدمت میں جناب سلیمان وارث ہوئے حضرت تعود علیہ السلام کے دونوں بادشاہ دونوں کے پاس جناب حکومت اور سامان جتنا بھی آسائش ہے وہ دونوں کے پاس ہے ہر چیز ان کے پاس ہے حضرت سلیمان اپنے باپ وارث ہوئے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں اب میرے محترم سامعین و ناظرین اگلی آیت سننا ذرا سورہ سواد سورہ سواد کے اندر ذکر ہے دعود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا وَوَحَبْنَ لِدَاوُدَ سُلیمان نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ عَوَّابٌ قُرِزَ عَلَيْهِ بِالْأَشِيِّ سَافِنَاتُ الجِيَاد فَقَالَ اِنِّي آبَبْدُ غُبَّ الْخَيْرِ مِن غُبَّ الْخَيْرِ اَنْ ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب وَرُدُّوهَا عَلَيَّا فَتَّفِقَو مَسْحَمْ بِالْسُوك وَالْآَنَاك بڑی لمبی آیتیں میں نے پڑھی لیکن خلاصہ پیش کرتا ہوں یہاں پر ایک ہزار اصیل گھوڑوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان نے اپنے باپ سے ورسے میں پایا سورہ سعد کی آیتیں میں نے پڑھی اُرِزَا عَلَيْهِ الْمِ الْأَشِيِّ سَافِنَاتُ الْجِعَاد یہ اصیل گھوڑے بہت خوبصورت گھوڑے ایک ہزار جب حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں یہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں یہ سو ہزار گھوڑا یہ میرے پاس تفسیر خازن ہے ہمارے بھائیوں کی تفسیر اس تفسیر سے میں پڑھنے لگا ہوں یہ تفسیر خازن اکیلی نہیں تفسیر خازن بھی ہے اور تفسیر بغوی دو تفسیریں ہیں ملی ہوئی اس کے اندر یہ سورہ سعد کی آیتیں میں نے پڑھی ایک ہزار گھوڑے کی تعریف کی گئی ہے جسے فرصت کے وقت میں جناب دعوس جناب سلیمان ان کو مالش کرتے ہیں ان کی گردن کی مالش کرتے ہیں ان کی پنڈلیوں کی مالش کرتے ہیں اتنا ان گھوڑوں کے ساتھ پیار ہے یہ وراست میں ملے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں یہ تفسیر تفسیر معالم تنظیر اور تفسیر خازن اس میں لکھا ہوا ہے سنیں وقال مقاتل وارشہ من ابی دعود الف فرسن یعنی جناب سلیمان علیہ السلام اپنے بابا کے ورسے میں ایک ہزار گھوڑا پاتے ہیں حاصل کرتے ہیں یہ ورسہ من ابی ہے ورسہ من ابی ہے سلیمان نے وراست میں پائے کیا الف فرسن ایک ہزار گھوڑا تو یہ گھوڑا دنیا کا مال ہے یا نہیں تو اب ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کو منتقل ہو رہے تو اب یہ آپ کی پیش کردہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اسی لیے یہ شرع لکھی ہوئی ہے مسلم شریف کے اندر انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق صرف حضرت محمد پر ہے باقی سارے نبی وارث ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں بسم اللہ تو اب بھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے باقی نبی تو ہو رہے ہیں وارث کس طرح تم کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور سنیں اس کے بعد حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے جناب سیدہ نے اگلی دلیل دی انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کتاب تاریخ سے پیش کی ہے تاریخ اب الفدا سے کہ فدق کی جاگیر خالصتاً رسول اللہ کی جاگیر ہے اور اس کو رسول اکرم نے بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے حبا کیا ہے تو اب اس کا ثبوت انہوں نے مانگا کہ بابا نے کب آپ کو حبا کیا تو قرآن مجید کی آیت پڑی قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیکس باعتزل قربہ حق کا ہو اللہ نے حکم دیا رسول اکرم کو باعتزل قربہ حق کا ہو اپنے کرابتداروں کا حق ادا کرو یہ میرے پاس ہے تفسیر در منصور اللہ میں جلال الدین سیوتی کی چوتھی جلد ہے سوہ نمبر تین سو بیس ہے اور جناب فاطمہ کے شان میں رسول اکرم نے حبا کیا ہے یہ میرے سامنے یہ تفسیر سوہ نمبر تین سو بیس چوتھی جلد ابو سعید خدری محتبر صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں لما نزلت حاضح ال آیہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وعاتزل قربہ حق کا ہو اور اپنے کرابتداروں کا حق ادا کرو یہ حکم اور آئے جناب رسالت معاب کو کہ اپنے کرابتداروں کا حق ادا کرو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت اتری جناب رسالت معاب نے فاطمہ اپنی لخت جگر اپنی پارہ جگر کو بلایا کہا بیٹی آؤ تو جناب فاطمہ کے نام پر انہوں نے حبا کیا اور فاطمہ کو یہ جاگیر عطا کر دی یہ تفسیر در منصور یہ صفحہ نمبر تین سو بیس جلد چار آپ سنیے آگے تفسیر فتح القدیر یہ تیسری جلد فتح القدیر کی یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں فتح القدیر کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ سنیں اسی آیت کے حوالے سے ابو سعید خدریز کی روایت ہے جب یہ آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس اتری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تا فآتاہا فدق تو فاطمہ کو بلا کے فدق ان کو عطا کیا فدق ان کے نام چڑھا دیا ان کے نام اس کی ریجسٹری ہو گئی آپ تیسری تفسیر سنیں یہ تفسیر مذری ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ صفہ نمبر چار سو تیتیس تفسیر مذری یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تفسیر مذری کی پانچویں جلد ہے یہ پانچویں جلد اس میں بھی ابو سعید خدری کی وہی روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو بولایا اور یہ باغ فدق فدق کی جاگیر ان کے نام حبا کر دی تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مہترم ناظرین و سامعین یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو عبرانی تبرانی شریف میں بھی آئی ہے یہ حدیث ان ابی سعید الخدری کال لما نازلت واتذ القرب حقہو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تا فآتاہا فدق جب آئیت اتری تو جناب فاطمہ کو بلا کر رسول اللہ نے فدق ان کو عطا کر دیا اور اس کے بعد آخر میں سنیں یہ تفسیر روح المعانی معمود آلوسی البغدادی کی تفسیر ہے یہ تفسیر آٹھویں جلد ہے اور اس میں بھی ابو سعید خدری کی وہی روایت ہے اور رسول اکرم نے یہ فدق کی جاگیر بی بی کے نام اببہ کی اس میں بھی لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی فہات از القرب حقہو کالا وَإِنَّكُمْ لَقَرَابَتَ اللَّذِينَ عَمَرَ اللَّهُ تَعَالَا اَنْ يُوْتَحَقَّهُ کَالَنَعَمْ وَرَوَاو اب اس میں لکھا ہے اس نے صاف یہ خود سنی ہے لیکن صاف لکھ رہا ہے کہ شیعہ حضرات اس کے اندر لکھا ہے خاص کہ شیعہ حضرات امام جعفر صادق کے حوالے سے امام جعفر صادق کے حوالے سے شیعہ حضرات اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ کو رسول اللہ نے بلا کر یہ فدق ان کو حبہ کر دیا تو یہ شیعوں کا حوالہ دیا امام جعفر صادق کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ نے یہ باغ فدق کی جاگیر فاطمہ کے نام حبہ کی تو میرے محترم سامعین یہ شیعہ نہیں ہیں یہ ساری سنی کتابیں ہیں انہوں نے خود مانا ہے کہ باغ فدق جناب رسالت محاب انہیں فاطمہ کو عبا کیا عطا کیا بسم اللہ ماشاءاللہ بہت انداز میں آپ میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور بہت انداز میں آپ جناب سیدہ اور فدق پر ایک افتقو کر رہے ہیں اور مختصر ایسا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہیں سے آپ کا خطاب جواب شروع ہوگا محاب ناظرین اکرام پرگرام پیش کیا جا رہا ہے حدیع ٹی وی پہ عظمت ایل بیت عظمت سیدہ پہ ایک افتقو جاری ہے اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش حمدید کہتے ہیں حدیع ٹی وی پہ پرگرام پیش کیا جا رہا ہے عظمت ایل بیت اور آج ہم عظمت جناب سیدہ پہ گفتگو کر رہے ہیں اور میرے سال شاملے گفتگو ہیں جناب مولانا سیر رضا حسین شاہ صاحب بریک سے پہلے آپ نے دو چیزیں ثابت کی ایک تو یہ کہ نبیوں کی وراست ہوتی ہے اور دوسری آپ نے یہ فرمایا کہ بی بی کو حبہ کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو پہلے فدر تھا اس کا تو یہاں پہ آپ کا بریک سے پہلے خطاب ہوا تھا گزارش کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میرے محترم ناظرین انتہائی عدب کے ساتھ آپ کی خدمت میں التماث کر رہا میرے پاس کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے میں نے نبیوں کی وراست ثابت کی بشت اور مسلم شریف اس کا اطراف کر رہا ہے کہ یہ صرف نبیوں پر نہیں ایک صرف رسول اللہ پر اپلیکیبل ہے یہ حدیث یعنی رسول کا کوئی وارث نہیں یہ صرف رسول تک محدود ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ نبیوں کی وراست ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا اپنے ہونے والے جو وارث ہیں شرن وارث تھے لیکن غلط تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے تھے کہ میرا کوئی نیک لڑکا ہو جو وارث ہو میرا بھی اور اولاد یاکوب کا بھی تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی وراست ہوتی ہے اور پھر حضرت سلیمان وارث ہوئے ہیں دعوت علیہ السلام کے ایک ہزار گھوڑا سورہ ساتھ سے یہ ورثے میں ملا ہے جناب سلیمان کو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو حدیث پیش کی حضرت ابو بکر نے اس کا اطلاق باقیوں نبیوں پر نہیں ہوتا صرف رسول پر اپنی کے بلے رسول یہ کہہ رہے ہیں چلیے اگر رسول اللہ کا ورثہ آپ نے لینا ہے تو پھر رسول اللہ کا لیں یہ تو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے دیا ہے بسم اللہ اب جب بیٹی کو کیسے دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے بابا نے آپ کو دیا ہے سمجھ آئی میں نے تو تفسیریں پیش کر دی اس وقت تو تفسیریں نہیں تھی نا اس وقت تو قرآن بھی نہیں جمع ہوا تھا بسم اللہ یہ قرآن کے بغیر باتیں ہو رہی تھی بسم اللہ یہ تو بعد کی باتیں ہیں اب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ تو میرے محترم ناظرین اور سامعین جناب فاطمہ زہرہ پر جب گواہوں کی بات آئی کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں تو اب سب سے بڑا گواہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں حضرت علی سب سے بڑے گواہ ہیں حضرت علی بسم اللہ ام ایمن وہ بھی گواہ ہیں ام کلسوم حسن امام حسن امام حسین اور رسول اکرم کا خادم ربا چھے آدمی بطور گواہ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں یہ سب کتابیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سب کتابوں میں ان گواہوں کا ذکر ہے بسم اللہ فتوغ البلدان میں ذکر ہے وفا الوفا میں ذکر ہے ان گواہوں کا جتنی بھی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں اب گواہ کون پیش ہوئے حضرت علی امام حسن امام حسین ام ایمن ام حانی اللہ اکبر اتنے بندے پیش ہوئے لیکن حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں آپ کے بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں علی علی علیہ السلام آپ کے شعور ہیں شعور کی بی بی کی حق میں گواہی قبول نہیں ام ایمن ایک عورت ہے ربا ایک مرد ہے یہ گواہی کا نصاب پورا نہیں دو عورتیں ہونی چاہیے غرض کے تمام گواہوں کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اب میں ایک گواہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اس سے پہلے یہ چار ہستیوں کو ذرا پہچانے یہ کون ہیں علی حسن حسین بی بی زہرا فاطمہ زہرا یہ چار ہستیاں ہیں ایک دعویٰ کرنے والی شہزادی اور تین ان کے گواہ دو بیٹے ایک ان کا شوہر اب ان کی حیثیت کیا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں آیہ مودد کو پڑھ کے دیکھیں ان کا شان آیہ تطہیر یہ پنجتن پاک کی شان میں آیت اتری ان کا مقام معین کریں یہ عام انسانوں پر ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ جو آپ نے فارمولہ نکالا ہے گواہوں کی کوالیفیکیشن کا وہ ان پہ اپلی کیبل نہیں ہے کہتے ہیں کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں جناب عیسیٰ بچے تھے تین دن کے بچے تھے یہودیوں نے اتراز کیا ماں کی عصمت پر بچے نے گواہی دی یاد رکھیں جناب عیسیٰ نے اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دی اور ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ اور ایک آپ کے داماد ان کو چیلنج کر دو برے ہوئے مدینے میں سے دس ہزار آدمی صحابہ موجود تھے بڑے بڑے صداقت کے دعوے کرنے والے تھے لیکن رسول اکرم اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے نو بیبیاں موجود تھیں کسی بیبی کو ساتھ نہیں لیا چار اپنی رسالت کے گواہ لے کے گئے اب نصارہ نجران میں جتنے عالم تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور وہ پہچان گئے کہ یہ کون ہیں اب آیت سنیئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ ہے جناب رسالت ماب کی اہل کتاب کے مقابلے میں عظیم فتح شاہ صاحب میری بات سنیں غور سے عظیم فتح ہے جناب رسالت ماب کی نصارہ سے مقابلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے چیلنج قبول کیا مبائلے کا لیکن جب رسول اکرم برامد ہوئے تو ان کے علماء نے اپنی کتابیں دیکھیں اور بچوں کے پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے فورا جناب ان کے علماء نے اپنے سرداروں سے کہا مبائلہ نہ کرنا اب یہ کون لوگ ہیں اب آیت میں قرآن کی پڑھتا ہوں اس کا اپلیکیشن نوٹ کر لیں کہ یہ آیت کہا منتبق ہوتی ہے جس وقت نصارہ نجران نے ہتھیار ڈال دی کہا کہ ہم مبائلہ نہیں کریں گے اور تاوان دینا پسند کیا اقلیت کی حیثیت سے زیر مسلمان مملکت میں زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو گئے پناہ مانگی اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول اکرم کی عظیم فتح تھی اہل کتاب کے مقابلے میں عظیم فتح جنگ نہیں ہوئی اب آیت سنیں محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدہ ولل کفار رحمہ بینہم وطراہم رکعان سجد یبدغون فضل من اللہ اب یہ محمد کے ساتھی ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو محمد کے ساتھ آرے وہ کافروں پر بھاری ہیں کافروں پر بھاری ہیں آپس میں رحم دل ہیں حقیقت میں اور ان کی مثال تورات میں بھی ہے ان کی مثال انجیل میں بھی ہے وہ تورات اور انجیل کے حافظ تھے وہ پڑھ کے چرے دیکھ کی انسازہ کر رہے تھے کہ اے اپنے سرداروں کو کہتے ہیں مبائلہ نہ کرنا ان بچوں نے ہاتھ اٹھا دی یہ دعا کے لیے تو سفہ استی سے عیسائیت مٹ جائے گی یہ ہے عظیم فتح تو آپ دیکھیں یہ رسول اکرم جن بچوں کو اپنی رسالت کا گواہ بنا کے جا رہے ہیں وہی بچے ہم نے آ رہے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بی بی بچوں کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے ماں کے حق میں اور خدا رہا کچھ تو خیال کرو یہ بچے معمولی بچے نہیں اللہ ہو اکبر یہ پنجتن پاک میں ایک رسول نہیں چار پاک ہیں حضور نے جب آیہ تطہیر اتری تھی تو آپ نے فرمایا تھا میں اور میرے اہلِ بیت گناہوں سے پاک ہیں یہ معصوم ہیں یہ چاروں معصوم جا رہے ہیں رسول اکرم کے ساتھ ایک آپ کا داماد ہے ایک آپ کی بیٹی ہے دو آپ کے بیٹے ہیں نماز سے یہ چار گوا بن کے گئے ہیں اور یہی چاروں کے چاروں اب حضرت ابو بکر کی کچہری میں ہیں لیکن افسوس کہ ان کو جٹلایا جا رہا ہے اب سنیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت علی علی السلام نے کیا فرما حضرت علی کا پہلے مقام دیکھیں حضرت علی علی السلام کا مقام یہ آپ کی کتاب ہے دیوبند کے رہنے والے دیوبند کے ماننے والے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے منصب امامت اس میں مقام علی ہے علی کو کیا سمجھتے ہیں کہ علی تیرا شوہر اس کی گوائی قبول نہیں ریجیکٹ ہو رہی تو اب علی السلام کا مقام دیکھنا یہ اہل حدیث ہیں دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سچی بات کہنے کے لئے آگئے تو پھر انہوں نے کسی کا لیاز نہیں کیا اب یہاں حضرت علی 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 اسلام گواہ بن کر آ رہے ہیں حضرت علی 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 اسلام رسول اکرم کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں ان کے نائب بن کر آ رہے ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید کہتا ہے کہ رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا علی کی نیابت کا اعلام کیا علی ان کے جانشین ہے یہ تسلیم کر رہا ہے اب علی علی اسلام کے مقام کو دیکھیں علی اسلام فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں حضرت علی انا صدیق اکبر میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد کوئی آدمی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہے گا تو وہ قذاب ہے اور میں بولتا ہوا قرآن ہوں حضرت ابو وقر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں بولتا ہوا قرآن انا صدیق اکبر میں صدیق اکبر ہوں میں بولتا ہوا قرآن انا القرآن نات کن میں قرآن نات کن بولتا ہوا قرآن اب یہ میرے سامنے کتاب ہے گواہوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ طبقات القبرہ میرے محترم سامعین انتہائی پیار کے ساتھ بات کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ میری اس محنت کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں بسم مقات ابن سعد کہتے ہیں یہ دوسری جلد ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے اب قضیہ کے اوپر حضرت علی گواہ پیش ہو رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی مرتضی نے اپنی گواہی پیش کی اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی شوہر ہیں ان کی گواہی قبول نہیں میں صدیق اکبر ہوں اب سن لو حضرت ابو بکر کو علی علی نے خطاب کر یہ کہا فقال علی آیتیں پڑھ بتا رہے تھے فقال علی حضرت ابو بکر کو خطاب کر کہہ رہے ہیں فقال علی 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 نے یہ کہا کتاب اللہ ینت کو کتاب اللہ ینت کو یہ کتاب آپ کے سامنے کلام کر رہی ہے میں کتاب اللہ کا یعنی عملی تفسیر ہوں میں ہوں قرآن اکھ پاک یعنی میں ہوں بولتا قرآن اور تمہارے سامنے قرآن بول رہا ہے ینت کو تمہارے سامنے کلام کر رہا ہے حضرت کتاب اللہ ینت کو یہ اللہ کا کلام میں پیش کر رہا ہوں میں گواہ ہوں فاطمہ کا حضور یہ طبقات القبرہ سے پیش کر رہا ہوں سوہ تین سو پندرہ سے پیش کر رہا ہوں اور جناب فاطمہ اپنے گواہ جب پیش کر رہے ہیں تو علی کہ رہے میں بولتا قرآن ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بول رہی ہے تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں مسلسل پڑھتے جا رہے تھے تو اب یہ علی علیہ السلام نے جب گواہی دی تو پھر بھی جواب ہوا کہ نہیں بھی ہمیں کوئی اور ثبوت پیش کرو میرے محترم سامعین و ناظرین اب ذرا توجہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ سماعت فرمائیں اتنی گواہیاں دینے کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ابھی اسرار ہے کہ ثابت نہیں ہو رہا ثابت نہیں ہو رہا اللہ ہو اکبر اب سننا بی بی سے کہا گیا کوئی اور ثبوت آپ کے پاس ہے بسم اللہ شہزادی نے کیا ثبوت پیش کیا میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں میرے بھائیو سنی شیعہ غور سے سنو بی بی کتنے دلائل پیش کر چکی ہے لیکن ابو بکر یہی کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں اللہ ہو اکبر بی بی گواہ پیش کر چکی یہ وہ گواہ ہیں جن کی صداقت عیسائیوں نے تسلیم کر لی اللہ ہو اکبر یہ کون شہزادی ہے جس کی عرش پہ شادی ہوئی ہے سبحان اللہ کوئی خاتون چار بی بیاں پوری کائنات میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں حضور نے فرمایا ان چار کے مقابلے کی کوئی خاتون نہیں آسیا مریم اور خدیجہ تلکبرہ فاطمہ ظاہرہ ان چار میں پھر مقام فاطمہ قابل اندر سبحان اللہ سبحان یہ صادقہ بی بی ہے اب بی بی نے جب آخری پوچھا گیا کہ آپ پیش کریں خدا کے لیے میں نتیجہ دے رہا ہوں اب میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگاؤں کہ اب بی بی نے کیا سند پیش کی اور سنو غور سے بسم اللہ بے حوالہ روزت الصفہ مآرج النبوہ رکن چہارم باب دہم صفہ دو سو اٹھائیس جلد اول فتاوہ عزیزی مطبوع کراچی فتاوہ عبدالعزیز دیلوی مطبوع مجتبائی دیلی یہ محتبر کتابوں کے حوالے سے جناب سیدہ نے اپنے بابا کے دست مبارک کی تحریر پیش کی اب وہ تحریر سنیں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیٹی کو تحریر لکھ دے رہے ہیں واقفہ محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ وقف کرتا ہے کون بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یعنی دیکھئے یہ کس طرح سے محکمہ مال کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے رسول نہیں کہہ رہے محمد محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن عاشم بن عبد مناف وقفہ حاضح القریت المعلوم یعنی الفدق حضرت محمد وقف کر رہے ہیں یہ گاؤں یہ بشتی جو سب کو معلوم ہے جس کو فدق کہتے ہیں محمد وقف کر رہے ہیں بے حدود اہا اپنی پوری حدود کے ساتھ پوری حدود کے ساتھ یہ بشتی محمد وقف کر رہے ہیں علیہ فاطمہ تا فاطمہ کے اوپر وقف کر رہے ہیں وقفا محرم علیہ غیرہ معبد علیہ حضرت محمد باغ فدق یہ فدق کی جاگی وقف کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے وقفا محرم علیہ غیرہ یہ ایسا وقف ہے کہ اس کے غیر پر حرام ہے سنو قبضہ کرنے والو حضور لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے علاوہ سب پر یہ حرام ہے معبد علیہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمہ کے لیے ہے ومن بعد حالا ذریعتها اور فاطمہ کے بعد اس کی ذریعت کے لیے ہے فاطمہ کی اولاد اس کی مالک ہے بسم اللہ فاطمہ فاطمہ پر حلال ہے فاطمہ کے بعد اس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہے اس کے غیر پر حرام ہے من بعد آلہ ذریعتها فمن بدلہ بعدما سامیاؤ فإنما اسمہ اللہ سمیع علیم میں اللہ کو گواہ کر کے یہ لکھ دے رہا ہوں اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے جو اس میرے وسیقے کو تبدیل کرے گا اس کا تبدیل کرنا اس کا گناہ اس کے سر پر ہو گا فرم بدل ہ بعدما سامیاؤ اس وسیقے کو سننے کے بعد جو بدل دے گا اس کا گناہ اس کے سر پر ہو گا بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے میرے محترم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سن رہے ہیں توجہ سے جس وقت یہ تحریر بی بی نے پیش کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سام نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اللہ ہو اکبر یہ میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں جب جب تحریر آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے چیخ چیخ کے رونے لگے فوراً انہیں کلم دوات کاغذ لیا اور کاغذ اور کلم دوات لینے کے بعد اب سنیے یہ سیرت حلبیہ تیسری جلد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے سیرت حلبیہ تیسری جلد یہ مطبوع بیروت صفحہ نمبر پانچ سو بارہ یہ ہماری کتاب نہیں آپ کی کتاب ہے سیرت حلبیہ تیسری جل صفحہ نمبر پانچ سو بارہ اب اس کے اندر ذرا غور سے سنیں جس وقت ان لوگوں نے گوائی دی کون ہیں اب اس کے اندر بیبیاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن کوئی بیبی نہ اس کا دعویٰ کرتی ہے نہ بیبیوں کی کوئی لیکن بیبیوں کا حساب مل رہا ہے ان کو ان کے مکان ان کو مل گئے اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گوائی دی شاہدہ لحل حسن وال حسین امہ کلسوم اب انہوں نے گوائی دی جناب فاطمہ کے حق میں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا اس نے معنی ہے حسن اور حسین نے گوائی دی حضرت علی علیہ السلام نے گوائی دی لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر کہنے لگے کوئی پیش کریں گوائی تو حضرت رسول اکرم کی تحریر جناب فاطمہ نے پیش کی اب جب جناب فاطمہ وہ پیش کر چکے حضرت ابو بکر رونے لگے حضور کی تحریر کو دیکھ کے اب حضرت ابو بکر نے کلم لیا کاغذ لیا دوات لی اور تحریر لکھنی شروع کی حضرت ابو بکر نے سنی سبت ابن جوزی رائم اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو اب یہ سبت ابن جوزی ہے اللہ اس پر رحم کرے رضی اللہ تعالی انہو اللہ اس سے راضی ہو کاتبہ لہا بفدق کاتبہ لہا فدق حضرت ابو بکر نے فاطمہ کے لیے فدق لکھا سبت ابن جوزی روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کاتبہ لہا بفدق وداخل علیہ یعنی فدق کی تاخریر حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ کے تاک میں لکھ دی یہ غور سے سنیں رسول اللہ کے وسیقے کو پار کر حضرت ابو بکر تحریر لکھ کے دے رہے ہیں حضرت عمر تشریف لائے فداخل علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت ابو بکر نے لکھا کاتب لہا بفدق یعنی فاطمہ کے حق میں فدق کی تحریر حضرت ابو بکر نے لکھ دی داخل علیہ عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے فقالہ تو انہوں نے کہا ما حاضر حضرت ابو بکر سے حضرت عمر پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ما حاضر فقالہ تو حضرت ابو بکر نے کہا کتاب یہ میں تحریر لکھ رہا ہوں کتب دہول فاطمہ یہ تحریر ہے جو میں لکھ کے دے رہا ہوں فاطمہ کو بے میراث ہا من ابی ہا اس کی عبدی میراث کو جو اس نے بابا سے میراث پائی ہے اس کی میں سند دیکھ ہوں کیا سمجھے آپ خفصوص یہ آپ کی کتاب ہے حضرت ابو بکر تحریر لکھ رہے ہیں آپ پھر سنیں حضرت عمر پوچھتے ہیں ما حاضر یہ کیا ہے فقالہ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کتاب ان یہ تحریر ہے کتب تو ہو جسے میں نے لکھا ہے کس لیے لے فاطمہ فاطمہ کے لیے لکھا ہے یہ تحریر لکھی ہے کیا بے میراسہ من ابیہ بے میراسہ ان ابیہ اس کے بابا کی جو میراس ہے اس کی سند فاطمہ کو دے رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات یا نہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ شیعہ جھوٹے کسے کر رہے ہیں یہ جتنی باتیں کیے میں آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے بسم شاہد کراچی کی اس میں بھی یہی بات لکھ ہے ترجمہ کیا ہے انہوں نے میں اس عربی کو پڑھ رہا ہوں جناب ابو بکر رضی اللہ انہوں نے تحریر لکھ دی کتاب لیا وہ دستاویز جو حضرت ابو بکر نے لکھی تھی وہ چھین لی اور اس کو کہا حضرت ابو بکر کو کہ کل تم مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کے فوجوں کو کیا دے ہوئے تو اس طرح سے اگر تم نے سخاوت کی تو ہماری فوجوں کو کون راشن دے گا فوجوں کی ضروریات کون پورا کرے گا یہ انہوں نے فوجوں کا ذکر کیا ہے ممازہ تنفقو کہاں سے تم خرچ کروگے علل مسلمین مسلمانوں کے خرچے کہاں سے پورے کروگے جب تمہارے ساتھ مسلمان کافروں کی کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے جب ان کی وسیقہ لکھ کے دے دیا تو اس وقت حضرت عمر نے لے اس کو پھار دیا اور یہ کہا کہ تم کہاں سے ادا کروگے فوجوں کے اخراجات تمہیں عربوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی جنگ کے اخراجات کہاں سے پورے کروگے اب جس وقت وہ وسیقہ پھٹ گیا اور جناب فاطمہ کی فریاد نکلی جناب سیدہ چلائیں اور یہ الفاظ نکلے سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیہ میرے اللہ مجھ پہ وہ مسیبتیں پڑی ہیں بابا کے بعد روز روشن پہ پڑتی تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی جب وسیقہ پھٹ گیا سند پھٹ گئی فاطمہ کی فریاد نکلی بچوں کی انگلی پکڑی مولا کائنات کو ساتھ لیا روتی ہوئی دربار سے نکلی نکلتے ہوئے بی بی نے یہ لفظ کہے کہ یاد رکھو اب اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات اللہ کی کچہری میں ہوگی قیامت کے دل قیامت کے دل میری پیشی ہوگی اللہ کے دربار میں روتی ہوئی بی بی دربار سے نکل آئی اللہ ہو اکبر جب بی بی رو کے گھر چلی گئی بچے بھی معیوز علی بھی معیوز اور رسول اللہ کی تحریری بھی پھٹ گئی حضرت اب ابوبکر نے جو وسیقہ لکھی اپنا سند لکھی وہ بھی پھٹ گئی اب کیا حالت تھی حضرت ابوبکر بہت پریشان رو رہے تھے حضرت عمر کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا تباہ کر دیا ہمارا فیوچر حضرت عمر نے کہا چلو مرزاد چلتا ہوں اب فاطمہ کے پاس جا کے معافی مانگیں او میرے بھائی یو غور سے سنو فاطمہ سے معافی مانگیں ہم نے ان کو رنجیدہ کیا ہے دونوں حضرت ابوبکر حضرت عمر تیار ہو گئے حضرت علی علی اسلام سے ملاقات کی یا علی ہم بی بی سے ملنا چاہتے ہیں بی بی ہم سے ناراض ہو گئی اللہ علی 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 نے کہا تم نے کیوں ناراض کیا ہے بی بی کو اب یہ اس کی مرضی ہے وہ تمہیں بات کرے یا نہ کرے علی مرتضی آئے شہزادی سے کہا بی بی حضرت ابوبکر رمر آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بی بی نے کہا مجھ سے کیا لینا چاہتے ابھی جو بسم اللہ صدق حضرت علی علی نے کہا وہ نادم ہیں وہ پریشان ہیں معافی مانگنا چاہتے ہیں بی بی نے ایک مولا اچھا علی اب حضرت اگر آپ چاہتے ہیں تو بلالے علی 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 نے کہا آجاؤ آجاؤ بی بی نے اجازت دے تھی جب حضرت ابوبکر اور عزت عمر اندر داخل ہوئے سلام کیا بی بی نے مو پھرا لیا یہ آپ کی کتاب لکھ رہی ہے کہ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا دیوار کی طرف مو کر لیا یہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے اس وقت جناب ابو بکر رونے لگے روتے ہوئے آپ کے لفظ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں او میرے بھائیو ذرا غور سے سننا یہ میری کتابیں نہیں ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یہ امامت و سیاست مسلم امن کتابہ کی ہے یہ مصر کا چھاپا ہے میرے پاس یہ امامت و سیاست بیروت کا چھاپا ہے میرے پاس اور یہ مروج الزہب علامہ مسعودی کی کتاب ہے ان کتابوں کو پہچان لیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کو نہ بدنام کرو کہ شیعوں نے جھوٹ گڑا ہوا ہے یہ جھوٹ نہیں یہ کتابیں بول رہی ہیں صداقت بول رہی ہے اب اس کے اندر دونوں کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مصر کا چھاپا ہے اور یہ بیروت کا چھاپا ہے جناب فاطمہ زہرہ کے سامنے جب انہوں نے اپنا حال بیان کیا عزت ابو بکر کے الفاظ ہیں بی بی کاش میں اس دن مر جاتا جس دن تیرے بابا کا انتقال ہوا میں زندہ نہ رہتا یہ لفظیں کتاب کے کاش یہ کہہ کے عزت ابو بکر کہہ رہے ہیں آت مجھ سے مجھے اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز ہیں کاش میں مر جاتا اس وقت بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن اب یہ جملے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر نے اشارہ کیا اب حضرت عمر کے اشارے پر حضرت ابو بکر نے پھر وہی حدیث پیٹ کی جس کی بی بی قرآن سے تردید کر چکی تھی پھر حضرت ابو بکر کے زبان سے نکلے ہیں کلمات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا یہ آپ کی ان دونوں کتابوں کے حوالے سے بات کروں میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے اس وقت بی بی کے سامنے پھر جب حضرت کہ اب میں تمہیں سنا ہوں تم میرے بابا کی عدیث میں بتا رہے ہو میں رد کر چکی ہوں وہ قرآن کے خلاف ہے وہ میرے باب کا فرمان نہیں اب سنو میرے باب کا فرمان تو بی بی نے یہ کہا تم نے سنا کہ بی بی نے یہ فرمایا ہے کہ جو فاطمہ بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اب اس میں حضور فرما رہے ہیں رضا و فاطمہ رضا و فاطمہ میر رضائی حضور نے فرمایا ہے فاطمہ اب ابو بکر عمر کو سنا رہی ہیں کیا تم نے سنا علم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم تسمع رسول اللہ کیا تم دونوں نے رسول اکرم کو سنا ہے سنا ہے تم نے بسم اللہ کیا تم نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کالا نعم سمینا ہاں ہم نے سنا ہے اب فاطمہ نے کیا کہا ہے رضا و فاطمہ من رضائی فاطمہ کی رضا میری رضا ہے و سخت و فاطمہ من سختی فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے فمن احبہ فاطمہ ابنتی فقد احبہ نہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی من ارزہ فاطمہ فقد ارزہ نہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا و من اسخت فاطمہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا فقد اسختہ نہیں اس نے مجھے ناراض کیا یہ سب عدیثیں فاطمہ سنا رہی ہے کہ میرے بابا کی تو اب انہوں نے کہا نعم سمینا ہو من رسول اللہ بی بی ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں جو تیرے بابا نے ضرور کہا ہے تو اس وقت جناب فاطمہ نے کیا کہا فقالت فانی اشہد اللہ وملائکتہو انکو ما اسخط تو مانی وما ارزے تو مانی میں اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے مجھے تم دونوں نے عذیت پہنچائی میں تم سے راضی نہیں تمہیں تم نے مجھے خوش نہیں کیا تم نے مجھے ناراض کیا ہے میں اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ کر کے فرشتوں کو گواہ کر کے یہ کہہ رہی ہوں جب میں رسول سے ملوں گی تم دونوں کی رسول اللہ سے شکایت کروں گی دونوں کی شکایت کروں گی یہ یاد رکھنا اس بات کو جب حضرت ابو بکر نے یہ جملے سنے حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اے بی بی ابو بکر کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من سخطہو و سخطک میں اللہ رسول اکرم کی ناراضگی اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اے فاطمہ یہ ساری باتیں ابو بکر پشتا کے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سمہ انتہاب ابو بکر نے یب کی پھر حضرت ابو بکر رونے لگے روتے ہوئے آپ کے نے کہا حتی قادت نفسہو انترزکا وہی یا تکون اتنا ایسے روئے کہ روتے روتے جیسے اب ان کی روح نکلنے والی ہے چیختیا ہوئے ابو بکر باہر آگئے جب حضرت ابو بکر باہر آگئے حضرت عمر خاموش ہے باہر مجمع کھڑا تھا حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر نے کیا کہا مجمع کے سامنے خطاب کر کے کہا حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں سنو یہ الفاظ ہیں جناب ابو بکر کے ان دونوں کتابوں کے عوالے سے میں بات کر رہا ہوں سنو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری دنیا بھی برباد میرا دین بھی برباد یہ لو خلافت کی مجھے ضرورت نہیں تم اپنی بی بیوں کے ساتھ بڑے چین کے ساتھ آرام سے سوتے ہو اور میرے لیے نہ دین رہا نہ دنیا میری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں میرا سب کچھ تباہ ہو گیا یہ خلافت تم لو میں اپنی خلافت کو چھوڑتا ہوں جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جملے جب کہہ رہے تھے تو بہت سے لوگ ٹوٹ پڑے ان کے موہ پہ ہاتھ رکھا جلدی سے پکڑ کے لے گئے اٹھا کے لے گئے کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ آپ کو خلیفہ بنایا اور تم یہ سارا کام بگاڑ رہے ہو تو میرے محترم سامعین میرے پاس وقت نہیں جہ دونوں کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کو کچھ بلایا دلا سے دیئے اور وہ پھر راضی ہو گئے لیکن فاطمہ اپنی جگہ پر ناراض ہوئی ان کے قول کے مطابق چھے مہینے زندہ رہی فاطمہ کی وفات ہوئی فاطمہ نے حضرت علی سے وسیعت کی اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا میرے جنازے میں حضرت ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں کو شریک نہ کرنا انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کے فبسیت کے مطابق رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا حضرت ابو بکر عمر کو اطلاع نہیں دی وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے میں نے پہلے آپ کو دس کتابوں کا حوالہ دیا اور ابھی بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت علی نے دفن کیا حضرت علی نے جنازہ پڑھا نہ حضرت ابو بکر کو دعوت تھی نہ حضرت عمر کو دعوت تھی یہ جتنی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں یہ سارے کتابیں آپ کی ہیں یہ سارے کی ساری کہانیاں آپ نے بنائی ہیں بعد میں بی بی ان سے ناراض گئی ہے اور سب کتابوں میں لکھا ہے یہ میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ان کتابوں کا بی بی ان سے ناراض تھی اب ذرا آگے سنیں اب حضرت ابو بکر کی تھوڑی سی زندگی تھی لیکن ساری زندگی افسوس کیا جب موت کا فرشتہ سامنے آیا اور آپ کے سامنے آپ کا ساتھی آیا یہ آپ کے سامنے لوگوں نے پوچھا حضرت ابو بکر اب مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں پریشان ہیں لوگوں نے پوچھا یا ابو بکر کیوں پریشان ہیں انہیں میں پریشان نہ ہوں مجھے موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے میں جا رہا ہوں کاش کاش اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہی دونوں کتابوں کا حوالہ اور یہ مروج و زہب تین کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اب حضرت ابو بکر اب میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کاش میں تین کام نہ کرتا ان میں پہلا کام میں نے بہت غلطی کی کاش میں تین کام نہ کرتا نمبر ایک میں فاطمہ کے گھر چڑھائی نہ کرتا فاطمہ کے گھر چھاپا نہ مارتا یہ عزت ابو بکر کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کاش میں فاطمہ کے گھر پڑھا چڑھائی نہ کرتا فاطمہ کے گھر میں نہ جاتا یہ جو حملہ میں نے کیا ہے یہ فاطمہ کے گھر حملہ نہ کرتا فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہ کھولتا ایک نمبر دو کاش میں سقیفے میں خلافت قبول نہ کرتا ابو بکر پشتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں خلافت قبول کی ابو عبیدہ بن جرہ یا حضرت عمر ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بناتا خود میں وزیر بن جاتا تیجلے نمبر پر میں فجات کو زندہ نہ جلاتا اس کے اوپر میں نے کوئی مقدمہ تھا الزام تھا لیکن تحقیق کیے بغیر میں نے زندہ جلا دیا تو ہمیں اور کاموں سے غرض نہیں فاطمہ کے گھر کو جلانے کی حسرت ہے کہ فاطمہ کے گھر میں نہ جاتا اور ان کے دروازے پر حملہ نہ کرتا یہ حضرت ابو بکر پشتا رہے ہیں اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کاش میں فاطمہ کے گھر نہ جاتا اور اس کو نہ ستاتا فاطمہ کے گھر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کی پشتا رہے ہیں اور اس کے بعد خلافت نہ قبول کرتا یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ امامت و سیاست مصر کی چھپی ہوئی اور امامت و سیاست یہ چھپی ہوئی ہے امامت و سیاست یہ دو کتابیں یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی اور یہ چھپی ہوئی ہے مصر کی اور یہ ہے مروج الزہب ان تینوں کتابوں کے اندر یہ پشتاوہ لکھا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر نے پھر کہا کاش تاریخ الخلفہ یہ مرتے ہوئے لفظ کہہ رہے ہیں کاش میں سڑک کے کنارے کوئی درخت ہوتا جانور راستہ گزرتے ہوئے کوئی چار لیتا مینگنی بنا کے مجھے سڑک پر جنگل میں پھینک دیتا میں انسان نہ ہوتا اب یہ مرتے ہوئے یہ جملے کہ میں انسان نہ ہوتا سڑک کے کنارے درخت ہوتا جانور کوئی چار لیتا مینگنی بنا کے جنگل میں پھینک دیتا میں انسان نہ ہوتا بسم اللہ علیہ وآلہ میرے بھائیو اب دیانتداری سے بتائیں کہ یہ شیعوں کی کہانیاں بنائی ہوئیں یا آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ حقیقت ہے اگر آل رسول کی یہ توہین اس سٹیج پر نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی آل رسول محبان آل محمد سے پوچھیں امام زین العابدین سے لے کر امام مادی علیہ السلام تک امام حسن اسکری تک یہ ہمارے آئمہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا حکومت نے ان کی نظریں ان کو گرایا اور ان کو حکومت نے اپنا دشمن سمجھ کے ان کو زہر سے شہید کیا کوئی مقام ان کا نہیں سادات کا انشاءاللہ میری دو تقریریں اور اس پر اور ہوں گی انشاءاللہ یہ نامکمل ہے ابھی جو کچھ اس وقت میں گنجائش تھی میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ پیش کیا ہے بہت شکریہ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی بڑی تحقیق اور بڑی مانت ہے اس میں مولا پر انتباب کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے موضوع نظری کا ہمارے وقت پرگرام کا وقت آپ احترام کو پہنچا ہے مولا ناصری رضا حسین شاہ صاحب نے اخلاق کے دامن میں رہ کے وکیل حق زہرہ بن کر قرآن حدیث کی روشنی میں اور آل سنت و جمعات کی کتابوں کے حوالے سے ثابت کیا کہ نبیوں کی وراست ہوتی ہے اور سیدہ فاطمہ زہرہ باغ فدق کی مالک تھی حق دار تھی لیکن ان کو حق نہیں دیا گیا اور سارتی کی بلا نے ان کا یہ بھی ذکر کیا کہ گواہ بھی پیش کیے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر بھی پیش کی گئی موضوع نظرین اکرام یہ پرگرام آپ پورا دیکھا ہے آپ نے اور آئیے آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے اب آپ اپنے خود محاسبہ کریں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں ملاپلت باپ کو سلامت رکھے اور آپ کو حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے موضوع نظرین اکرام وقت کا پرگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پرگرام نیکس منڈے کو ٹھیک نو بجے رات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ